لیکچر سیون کے آخر میں بات کر رہے تھے کہ ایک خاتون جسے اپنے خاموں سے سوزاک ملا تھا اور یہ کیس سلفر سی ایم سے جا کر ٹھیک ہوا جی ایچ ایلم کرونک میاز میں لکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے سورہ میازم نے بنینوں انسان کو زج کر رکھے اور میازم کا ایک ہی مقصد ہے انسانی جان کو خراب کرنا تباہ و برباد کرنا اور اس کی نسل مٹا دینا ہے اور یہ ہر طرح سے ہر طریقے سے انسانی جان پر وار کرتے ہیں کبھی خون میں زہریلہ پن داخل کر کے خون کی کمی پیدا کر کے یا ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے رستے میں رکاوٹ بان کر نہ صرف ہماری غذاب بلکہ اکسیجن کی کمی پیدا کر کے یا ہر وہ چیز جو زندگی کی نمو کے لیے نشو نماغ کے لیے ضروری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بان کر اور اماری عذاب بلکہ اکسیجن تک روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس جسم کے اندر یہ اپنی ایک علیدہ امارت تعمیر کرنے میں لگے رہتے ہیں جس کی بنیادی خامی اور نقائص پر ہوتی ہے کبھی جسم میں ٹیومر بنا دیتے ہیں کبھی گلٹیاں بنا دیتے ہیں مخلف خدودوں کو بڑھا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں سانس کی خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں ریشہ دار گومڑ بنا دینا ایون کنسر بنا دینا یعنی ہر وہ پیتھالوجی جو بنتی ہے انہی کے سبب بنتی ہے یوں سمجھے میاز زندگی کا ایک بدلہ ہوا رخ پیش کرتے ہیں جو گمرہی اور زوال کی جانب جاتا ہے یوں سمجھے کہ میازم اور قوتِ ایاد کے درمیان زندگی اور موت کی کشم کش جاری رہتی ہے میازم ہر اس پول کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے قوتِ ایاد کو رسل مل رہی ہو سپلائی مل رہی ہو اور قوتِ ایاد کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ اس توڑ پھوڑ کی مرمت کے قابل نہیں رہتی یہاں تک کہ یہ انسان کے اقل و شعور اور قوتِ ارادی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر جینے کا اوصلہ ختم کر دیتے ہیں اس کے مصبت خیالات کو منفی خیالات میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور مریض کو زندگی کا ایک تحریک پہلو ہی نظر آنے لگتا ہے اور ان میازم کے اثر جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے میازم کیا ہیں گناہ اور موت کے ساتھی ہیں جب بندہ پاگل ہوتا ہے تو یہ مسکراتے ہیں جب وہ دکھ دردنے ہوتا ہے تو اس پر ہستے ہیں انہیں زندگی صحت تندرستی اور خوشحالی سے نفرت ہے یہ ہر بہار کو خزان سے دوچار کر دیتے ہیں اور پت جڑ کا پیغام ہے اور جب انسانی جسم ان کی آمد محسوس کرتا ہے تو جسم کا ہر ایک عضو اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ فوال ہو جاتا ہے اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے ہمارا سارا نظام اخراج نظام دران خون حسابی نظام سارے کا سارا فل الٹ ہو جاتا ہے تاکہ اس بلا سے کسی طریقے سے پیچھا چھڑایا جا سکے اور اس کی دخل اندازی کو روکا جا سکا اور یہ میاد سب سے پہلے ہمارے سب سے کمزور عز پر وار کرتے ہیں گوریلا لڑائی لڑتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر وار کرتے جاتے ہیں جہاں انہیں خطرہ محسوس ہو وہاں پیچھے آٹ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں تو میں لگے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بساوقات اندیرے میں ایسا وار کر جاتے ہیں کہ قوتِ عیاد کو احران اور پریشان کر کر رکھتے ہیں اور حملہ آور ہونے میں ذرا بھی غافل نہیں رہتے لہٰذا ان سے بچاؤ کی خاطر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ادراک کریں ان کے طریقہ واردات کو سمجھیں اور ایسی آلت میں جب یہ فوال ہوتے ہیں یا غیر فوال ہوتے ہیں تو ان کے کیا ٹیکٹکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قوتِ عیاد کو ان کی زد سے اطل امکان بچایا جا سکے سورا کا مطلب بحث خارش ہی نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری وہ جو کچھ آپ کو نظر آتی ہے سورا کا مطلب بحث خارش ہی نہیں